اسلام علیکم و الحمدلہ و برکاتہ الحمدلہ و عبادہ و اشہدو اللہ علیہ اللہ و حدو اللہ شریک اللہ و اشہدو ان محمد عبدہ و رسول عموات آج آپ کے سامنے یہ واضح کرنا ہے کہ جس طرح سے ہم جب تک زندہ ہوتے ہیں دنیا میں اور کوشش ہوتی ہے کہ زیادہ زیادہ عبادت کریں تاکہ اللہ کے ہاں اس کا ثواب ملے ایسے ہماری کوشش کی ایک شکل یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم مرنے سے پہلے کچھ ایسا کر کے جائیں کہ ہمارے مر جانے کے بعد بھی ہمارے اس کام کا سباق ہم کو ملتا رہے اور یہ بہت فائدے کی چیز ہوتی ہے کیونکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اگر ساٹھ سال کی زندگی گزاری ہے اور اس ساٹھ سالہ زندگی میں جو کچھ کیا ہے ہو سکتا ہے کہ آخری وقت میں یعنی مرنے سے پہلے ہم کوئی چیز ایسا کر کے گئے کہ اس کا جو فائدہ ہم کو ملتا رہا مرنے کے بعد وہ ساٹھ سالہ زندگی کے جو بقیہ ہمارے عامال ہیں جو سواب ہے اس سے بھی بڑھ جائے یہ بھی ممکن ہے تو یہ بہت فائدے کی چیز ہے کہ ایک آدمی مرنے سے پہلے کچھ ایسا کر کے جائے کہ قیامت تک اس کو سواب ملتا رہے آپ سوچیں صحابے کرام نے جو کچھ ایسے عامال کیے ہیں کہ آج بھی ان کو سواب ملتا رہتا ہے ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ ان کے سواب کی مقدار کتنی ہو سکتی ہے تو ہر شخص کو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ وہ زندگی میں کچھ ایسے عامال بھی کر جائے کہ جن کے سواب کا سیسلہ اس کی موت کے بعد منقتے نہ ہو ایسے کئی عامال ہیں لیکن صحیح مسلم کے ایک حدیث ہے جس میں تین عامال کا ذکر ہے وہ میں آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں ابو حریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راویے ہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا مات الانسان ان قطع انہو عملہو اللہ من ثلاثتین کہ جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے عمل یعنی اس کے عمل کے سواب اس کا عمل جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے یعنی سواب بھی ختم ہو جاتا ہے سواب تین یعنی تین اس کا عمل ایسا ہے جو باقی رہ جاتا ہے سواب ملتا رہتا ہے ایک ہے صدق جاریہ ایسا صدقہ کہ مرنے کے بعد بھی اس کا فائدہ لوگوں کو ملتا رہا ہے جیسے کہیں پہ نل لگوا دیا کونہ خودوا دیا اور اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے پانی پی رہے ہیں فائدہ اٹھا رہے ہیں تو یہ سواب اس کو ملتا رہے گا یا اسی میں آپ تعمیر مسجد وغیرہ خود بھی لے سکتے ہیں کہ ایک آدمی نے مسجد بنا دی اور اس میں ایسے چلا گیا تو یہ مسجد جب تک ہے لوگ نماؤ پڑھنے سواب ملتا رہے گا اس کو غرص کوئی بھی ایسا کام لوگوں کی بھلائی کے لیے کوئی بھی ایسا سیٹ اپ بنا کے گیا کہ اس کے مرنے کے بعد بھی لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں تو جب تک استفادہ کیا اس سسلہ چلتا رہے گا اس کو مرنے کے بعد بھی سواب ملتا رہے گا دوسری چیز ہے یا ایسا علم چھوڑ کر گیا کہ اس کے مرنے کے بعد اس سے فائدہ ملتا رہا اور یہ بہت ہی اہم چیز ہے میرے بھائی پہلی جو چیز ہے نا ست کے جاریا اس کے لئے کہیں نہیں کہیں مال کی ضرورت ہوتی ہے لیکن یہ جو دوسرا ہے اس میں آپ کو مال کی ضرورت نہیں ہے براہ راست یعنی جو عالم ہے جس کو اللہ نے علم دیا ہے تو اس کو بہت زیادہ مال لگانے کی بھی ضرورت نہیں ہے وہ اپنے علم کا ایک ایسا استعمال کرے مثال کے طور پر اس نے دس شاگردوں کو قرآن حدیث سکھا دیا بتا دیا اب اس کے مرنے کے بعد وہ دوسروں کو بتا رہے ہیں وہ تیسروں کو وہ آگلوں کو وہ آگے نسل کو اس کو سواب ملتا رہے گا تو علم کسی بھی شکل میں چھوڑ کے جائے اس کے مرنے کے بعد بھی اگر وہ چین چل لہا ہے تو اس کو سواب ملتا رہے گا اچھا یہ بات تو علماء کے لئے ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہے وہ علم چھوڑ کے جا سکتے ہیں لیکن جو علماء نہیں ہیں وہ بھی اگر چاہیں تو ان کا شیئر بھی ہو سکتا ہے اس دوسرے قسم کے عمل میں جس کا سواب مرنے کے بعد بھی ملتا ہے وہ اس طرح کی ایک عالم نے کوئی کتاب لکھ دیا کوئی علمی چیز ریار کی اب ضرور تھے کہ اسے قابل استفادہ بنانے کے لئے اس کی تبات کی جائے نشتر اشاعت کی جائے اور یہ وہ عالم نہیں کر سکتا تو دوسرا بندہ اگر پیسے سے اس کی مدد کرتا ہے تو گویا کہ دونوں نے مل کر ایک علمی چیز تیار کی ہے جو اب قابل استفادہ ہے لوگوں کے لئے تو اب یہ عالم اور ساتھ میں جس نے تعاون کہ دونوں مریں گے دنیا سے جائیں گے تو یہ چیز جب تک لوگوں کے لئے قابل استفادہ ہوگی ان دونوں کا سواب ملتا رہے گا تو یہ دوسری چیز ہے کہ علم چھوڑ کے جائے جسے امام بخاری رحم اللہ کی مثال دیکھنا امام بخاری رحم اللہ نے صحیح بخاری لکھی اللہ اکبر آج تک پڑھی جا رہی پوری دنیا پڑھی جا رہی ہے اور پھر صحیح بخاری جو لوگ چھاپتے ہیں چھپائی میں پیسہ خرچا کرتے ہیں تو یہ تمام لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے تو جب تک ان کی کتابیں لوگوں کے استفادے کے لئے باقی رہیں گے تب تک ان کو سواب ملتا رہے گا آگے پڑھتے ہیں تیسری چیز ہے یا نیک اولاد جو دعا کرے تو اگر ایک آدمی نے شادی کیا ہے اس کے بچے ہیں تو اس کو چاہیے کی بچوں کی ایسی تربیت کرے کہ باپ کے مرنے کے بعد ماں کے مرنے کے بعد اس کے لئے دعائیں کریں آج کے لوگ بچوں کو آلہ سے آلہ تعلیم دلاتے ہیں ڈاکٹر انجنیر سب بناتے ہیں بنانا بھی چاہیے اچھی بات ہے لیکن ساتھ میں دین کی تعلیم بھی دینی چاہیے ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ جس اولاد کے لئے ماں باپ نے سب کچھ قربان کر دیا وہ اولاد ان کے حق میں دعا کے لئے بھی اپنی زبان نہیں ہلا سکتی لیکن اگر ان کے پاس دینی تعلیم ہوگی شریعت کا علم ہوگا تو ان کو بولنا نہیں پڑے گا کہ اپنے ماں باپ کے لئے دعا کرو وہ خود اپنی ذمہ داری محسوس کریں گے تو والدین صالح نیک اولاد چھوڑ کے اس دنیا سے جانا چاہیے تو یہ تین چیزیں ہیں کہ اگر آدمی دنیا میں ان تینوں کا بندوبست کر لے تو وہ مر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا تو بھی اسے سوا ملتا رہے گا اللہ سے دعا کلہ تلہ ہم سب کو اس حدیث مامل کے توفیق دے آمین رب اللہ موسیقی موسیقی